اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کو مذبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں انٹی ڈپریشن شو غیر سیاسی تھیٹر اور ناظرین یہ جو وبا ہے جس کا اس وقت دنیا کو سامنا ہے تقریباً سو برس پہلے بھی ایسی ہی وبا اس سے ملتی جلتی وبا جو ہے وہ آئی تھی 1918 کے لگ بک سپینش فلو جو ہے وہ تقریباً پوری دنیا کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اس کے بعد بھی تاؤن کی بابا جو ہے اس کا دنیا شکار ہوتی رہی ہے اور 1920 سے پہلے بھی یعنی کہ انسانی تاریخ کا شاید ہی کوئی صدی ایسی ہو جس میں مختلف وباوں نے انسان کو اور جگرافیائی طور پر اس دنیا کو اپنی لپیٹ میں نہ لیا ہو تو ہمارے پاس تین مختلف ادوار کے بادشاہ جو ہیں آج وہ موجود ہیں ہمارے پاس موجود ہیں بابر جنہوں نے مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی تھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی بیٹے ہمائیوں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شہنشاہ اکبر اکبر ڈا گریٹ اور ان تیروں سے پوچھتے ہیں کہ جب ان کے دور میں بمائیں آتی تھی تو یہ کیا کرتے تھے کارنٹین کے سلسلے میں کیا کرتے تھے ماسک اس زمانے میں ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے اس کا ادراغ بھی تھا کہ نہیں تھا کہ جرسومے سے کے ذریعے چیزیں جو ہیں وہ منتقل ہوتی ہیں اور دیگر معاملات پر کیسے کرتے تھے سینٹائزر کا کیا احتمام تھا تو بابر جی سے شروع کرتے ہیں بتائیے کیسا آپ کیسا محسوس ہو رہا ہے یہ جو اس دور میں آپ دیکھ رہے ہیں ٹکنالوجی ہے سب کچھ ہے انسان پھر بھی بے بس ہے شاہ جی اس دور در لوگ ڈاؤن دا تصور ہی نہیں سی ہے بابر میں ہے کہ تمہیں میں کیا میں تسی بزرگ آدمی ہوں میں کیا گلد کال نہ ہو جائے آپ کو بتا ہے آپ نے رکھی تھی بنیاد فرغانہ سے آپ آئے تھے وادیہ فرغانہ سے آپ نے بنیاد رکھی تھی تسی شاہ جہاں نے ٹانگیں دے لیا گیا اس وقت فرغانہ سے نہیں میں رکھ سانتے وادی سے آیا تھا آپ کی جو آگے نسل چلی ہے اس کا سب سے کامیاب شخص جو ہے وہ اکبر ہی ہے آہ تو میں ہی جو آپ دنانا ہے نا کھلو تکاون چلا دا رہی اگر میں کلہ نہ بنو دا تھے تو کھڑے چا رہندا ہونا فیسے تو انہوں ہی شاہ جی دا دے اس گلدی میں کلہ میں سے آپ نے نہیں بنایا تھا تو انہوں اس گلدی دا دے تساہ سانتینہ نو یاد بھی کیتا ہے تے بابا دے دینا چاہتا ہے شاہ جی میں کہاں گیا اسے کہ لاکڈاؤن جڑا ہے نا تو اڈے دور دے وچ لاکڈاؤن ہوں دا اس دور دے وچ لاکڈاؤن نہیں سی اندھا صرف لاکڈاؤن جے کرنا پہ اندازی کو آٹھ دینا آستے تو حرم اچھا حرم میں لاکڈاؤن کرتے تھے جی کیونکہ جڑے خواجہ سرا اثرنا ہونا تو زیادہ وہ باپ بھیل دی سی آپ کی حرم میں محتاط انداز ہے کہ مطابق تین چار سو خواجہ سرا اور خواتین اور یہ تھی ساٹھے چار سو کٹاؤنا ساڈی ازلت کٹاؤنا اچھا آپ ذرا یہ بابر صاحب سے بات کرتے ہیں جی سار آپ نے جیسے ابھی تریخت اسی دسی ہے کہ کلے دی بنیاد میں اپنے تھنہ رکھی میں آپ نے نہیں رکھی دی سلطنت کی بنیاد مغلیہ سلطنت کی بنیاد اہنا رکبہ پچھے دی مار گیا سی اونہ دنال میں ہوتے اٹ رکھی مغلیہ خاندار یار تمہارے تو بارے تم تو اے بات نہ کرو تمہاری تو ایک طرح سے اپنی زندگی دے کے تمہاری زندگی اسے ایسان فراموش جب ہمائیوں بیمار ہوا تھا ایک وقت میں دو آدمیوں کو دو لہیم شہیم آدمیوں کو دائیں اور مائیں یہاں دبا کر کلے دی کانتے جی جی اور دریا بھی پار کرتے ہیں دریا بھی پار کرتے ہیں کلے دی کانتے میں جدو پھرتا سی سارے آبادی آلے میں آٹا دے کے جاتے ہیں او دو مرد چوکتے ہیں اندرسا نا دو مرد ایک مرد ایدر ایک ایدر ایسا جوش آیا اندرسی چھے چھے خسرے چوکے پار لنگ جانے سا اسرے چوکتے ہیں جدو میں دوڑیاں ہوں دو میرے پرچے ہی ہوئے ہیں خرچے تھے میرے ہندے ہی ساں اے مغلیہ خاندان دی بنیاد رکھی جناب او میرا پتر ہے پرلا جی غمائیوں اے میرا پتر ہے تی تسی فرق آوے ہلو کنہ کنہ فرق نہ مغلیہ خاندان دی تسی گئے اے جناب نے تو پیدا ہویا تاریخ دستی ہے تو تسی بھی کئی واری ڈسکس کیتا ہو اگر آپ اس ساتھ پھیرے لیں اور یہ سوچ کے لیں کہ بھئی اس عقیدے کے ساتھ لیں کہ اللہ تعالی اس کی جان بخش دے اور میری جان لے لیں تو ادلہ بدلہ ہو جاتا ہے اے میرے تیسرے پھیرے تھی دیکھ پائے ساں تو میں کیا حوصلہ پر ہو میں نے پچانا نہیں جے تو بیمار سی تنہوں کا پھیرے اندھا پتہ نہیں چھے لگنڈے ہیں انہیں پھیرے تنہوں میں آتی ہیں دیتے تنہوں تیکھ بھی نہیں آتا بہرحال تاریخ آپ کی یہ جو ساتھ گیڑے لائے جناب میں اس کو بہت مانتی ہے ساتھ گیڑے لائے چار پئی دکھلا ہلا چار پئی اس قابل نہیں سکے ہوتے ہوتے ساتھ گیڑے لائے رہوڑا پہ آ گیا انہوں نے نکاح ہو گیا اور یار وہ اگنی سی بیچ پئی لو جی پھر دعا کی تھی میری دعا قبول ہوئی تھی آج میرا پوترہ تو آدھے سامنے میرا پوتر اچھا اب بابر صاحب یہ بتا ہے آپ کو بڑے مزے کی بابت ہو غالباً مزے دیا ساری اگر لائنہ نہیں دسلی لیکن بنیاد تو بابر نہیں رکھی اور فرغانہ ایک چھوٹی سی وادی تھی اور وہاں پہ بھی اس کا یہ حشر تھا ایک مرتبہ اتنا ناکام ہو گیا تھا کہ وادی کے جو یعنی کے وادی میرے سے کہی کہ ناکامی کے بعد اکیلے پھرتے پھرتے اس کے پیروں میں اتنے بڑے بڑے آبلے جو تھے وہ پڑ گئے تھے شائر لوگ نے نا انہوں نے چھالیاں نہیں ذرا خوبصورتی دے نہیں مگر اس نے حمد نہیں ہاری اور اس کے بعد جتنا بھی مغلیہ سلطن کی جو بنیاد ہے وہ تو بابر نہیں فرام کی میں گلیاں جو کلہ ہیں جو پھرتا کوئی لاغے نہیں جانا وہ تو یہ آلے دوالے نہیں ہندہ لیکن یار یہ جو لوگ پریشان ہیں کہ جی کارنٹین سے پریشان ہیں اکیلے رہنے سے پریشان ہیں اور یہ جو تھوڑی بہت یہ آئی ہے ماسک پہننے سے سینٹائزر سے دیکھیں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے زندگی میں وہ ہوتی ہی آپ کی جسے کہی کہ جو اپنے اوپر کچھ چیزوں کی پابندی جو لگانا ہے وہی سب سے مشکل کام ہوتا ہے اس لئے آپ دیکھیں کہ روزے کی روزے کی کتنی اہمیت ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اس کا عجر میں دوں گا یعنی کہ آپ تصور کریں کہ خالق کائنات جو ہے وہ اگر کسی چیز کا انام کے طور پر یہ کہے کہ میں اس کا عجر دوں گا اور بعض زکرات تو یہ بھی آیتا ہے کہ روزے کا عجر میں ہوں یعنی کہ اسلامی فلسفہ یہ بھی کہتا ہے تو روزہ کیا ہے بنیادی طور پر یہ ہے کہ حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روک لینا اس کو آپ جسے کہیے کہ روزہ کہتے ہیں تو یہ بڑا ہوتا ہے کہ اختیار تو اس کے بابری میں غالباً بابر نے لکھا ہے کہ ایک برتبہ اس کو خارش کا مرض ہو گیا پورے جسم پر یعنی کہ بری طریقے سے خارش ہوتی تھی ایسے میں جو اس کا اینی خارش ہوئی میں نال دی نال دی سلتے نچو بندے بلاندھا ہی میرے لاکھ سے خرک ہو ان کو تو کس رہاں دی ایرزائیاں ہوتے لینے گے تو خرک ہی پہے گی اینی خرک ہونی جگین کرے چوب دارہ کھلو چھتر کھانے کرنے اوہ دی دو دنہ کھڑو کھاتے کوئن نمرود تھا یہ نہیں تھا اینہ نے دادے دی پہنی ہیں اب بھائی تھی اسطبل چی چلے جاندے تھے نو کھوڑے ہیں دے مالک نو جاکے تو یہ جو لوگوں کو تو سی عام اور عام دی گالک کر دے بادشاہ والے ٹمپریچر باہر چیک ہو گالک کرنا دی اس وقت آپ بادشاہ نہیں بنیتے یہ فرق ہے لیکن انہوں پتہ جو بڑھنا ہے انہیں چیک کر لو تو یہ بابر کا جو واقعہ ہے تو اس کے بابری میں جو اس نے لکھا ہے کہ جب اس سے خارش ہوئی وہ سننے کے لائک ہے اپنے اوپر جو اختیار اور کمانڈ جو ہے وہ کتنی مشکل کام ہے اور کتنا اہم کام ہے یہ میں آکے شیئر کروں گا آپ کے ساتھ لیکن یہ ایک ویڈیو دیکھتے سرحی تصویر ہے کہ گھروں میں لوگوں کی کیا حالت ہو رہی ہے یہ دیکھی جناب یہ جب آپ دو گھنٹے تک نیوز چینل دیکھیں اور دھڑا دھڑ خبریں آ رہی ہوتی ہے اچھا پاکستانی پتہ کیوں پریشان ہوئے پاکستانی زیادہ اس لیے پریشان ہوئے کہ وہ اٹلی سے جب تابوت وہ تصویریں آئیں کہ آپ دھڑا دھڑ تابوت پڑے ہوئے ہیں لوگ رہداریوں میں ہسپنلز کی پڑے ہوئے ہیں تو پاکستانی زیادہ پریشان ہوئے یہ دے میرا پراغو اے لیے نہیں لگن ڈے آزی بیٹھا میں نے شاہ پر انجی چڑھایا جب میں بیلٹی ہوں لگی تصویر دوبارہ دکھائیے گا یہ دے بچے نے انہوں چوکے ڈسٹ بینچے سوٹھو جب میں تیاری چکے یہ لگتا ہے کسی بیکریج تیار ہوئے ہیں انشاءاللہ یہ لگتا ہے کوئی پنجی کلو آٹا رکھے آ سوفید اے شاہ جی بندہ ہی ہے پتہ نہیں بندہ آیا کہ خاتوم نے لیکن یہ ہے کہ جب آپ نیوز چینلز دیکھتے رہتے ہیں اور مستقل آپ کو یہی خبر آ رہی ہوئے ایک طرف آپ کو تابوت نظر آ رہے ہو ایک طرف لوگ تڑپتے ہوئے نظر آ رہے ہو ایک طرف جنازے جنازے کی تو اجازت نہیں ملی شاہ جی میں آپ کو بتا رہا تھا بابر کا تو شابانی خان جو ہے غالباً یہی نام تھا جو سب سے بڑا دشمن اس زمانے میں بابر کا تھا جنہیں خارج میں نے پوائی تھی اس کے ساتھ ایک میٹنگ دے تھی اس کے ساتھ ایک میٹنگ دے تھی اب لازمی بات ہے اس کی جو خلط وغیرہ تھی جو چیزی پہنتا تھا لباس وہ بلکل پیور ریش بھی تھا اب تصور کریں بغیر خارج تو خارج ہوں لگتا ہے جی جی بغیر خارج لیکن اس کے باوجود اس کی کوئی ڈیڑھ دو گھنٹہ غالباً یہ لکھتا ہے کہ میری ملاقات جو ہے ساتوں سے اس وقت کاؤنڈ کیا کرتے تھے تو یعنی کہ وہ لگتا ہی ہے کہ دو ڈھائی گھنٹے وہ ملاقات رہی ساری میٹنگ دے نہیں 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 کہتا ہے کہ ایک انچ مومنٹ اس نے نہیں کی اور وہ کہتا ہے کہ میری زندگی کا میں نے اتنا کچھ کیا اتنی جنگیں لڑی اتنے زخم کھائے مگر میرے لئے مشکل ترہین جو زندگی کا میرے مرحلے تھے دو یا تین ان میں سے ایک وہ تھا کہ میں اس کا سامنے بیٹھا تھا اور میرا وقار میری باشاہت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ میں کھرک کر سکا کھرک 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 کے اپنا خاندن پیدا کیتا ہم تو دیکھو یہ جا اے جسان فرموش میری ایک خرگ دی رات تھی خرگ دی دی ساکتے تو جی دو آبا جنو خرگ دی ساکتے جی دو آبا جنو خرگ دی ساکتے ہیں تو اینجی نہیں سا خرگ دے اینجی کر لیے وہ دو تینہ ورہی کئیتا تھے جی دنہ میری میٹنگ سی تو پیسے سو پھلتے ہیں اور میں گئے پائجی اے او نہیں جو تو سمجھ رہے ہیں وہ تیلدہ متاثر ہویا ہے کہ اینجی کر رہے ہیں تو دو آبا جنو کھارا ہے مارک اور نیدہ چھوپو میں بنو وہ اے جاناں سے اٹھتی ہاتھی ہاتی ہے سارتہ ریگ مال مگوا کیا ساری سلطنت اط combine ایسے ہیں انہیں خارش Ichin تو بھی کہا formations مائنے خون ہی ہے credible فخوات کباس' خود پر جو کمنڈ ہے خود پر جو اختیار ہے خود پر جو آدمی کا یعنی جسے کہتے ہیں کنٹرول ہے یہی انسان کو انسان بناتا ہے اور یہی انسان کا کھروک نہ پہی ہو ویباس یہی انسان کا امتحان ہوتا ہے جس میں آج کل یہ کہنے ہم بھی مبتلا ہیں چھوڑے فکر بعد واپس آتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں انٹی دپریشن شو غیر چیاسی دیٹ چھوڑے روکھا رسطفاد آئے ہیں واپس آگے لےز کو ہم سب کا فیورٹ کس نے منائے اس کی بے وک سناکنگ نے دادی جان کے لارڈ نے چھوڑے بھائی کے ڈراموں نے اس میار نے ان کے خیال نے اور پورے پاکستان نے اور میں نے اور تم نے لےز کو ہم سب کا فیورٹ بنایا شکریہ لےز ہم سب کا فیورٹ ٹوٹا بھی میرے کلندہ ہے ٹوٹا بہت زیادہ وکدہ ہے بہن میں اطلاق ہو رہی ہے میں اس کے ساتھ گزارہ کرلوں گی آپ اس کو چپ کروا دیں پلیز ہم سنار وہ بنایا کرتی تھی برگی اب یار خود آتا نا یار ساٹھی بہن ہوئی سوچتے ساٹھا براہ ہوئی سوچتے تو اتنے دکھی ہو کہ کیوں سنار بناہ گئے انہوں نے اسی دین دیتا دے یہ دکھی ہے ابھی تک جانت کر رہے ہو اسے پاگل ہو تم قسم سے اس نے تیرے بعد ہزاروں بدل لیا میں کیا بات آگی کس میں تنمیں دا دینی آگی یہ مارے گھر پہلی بار آیا تھے نا ہم نے پورے ملے کی سپائی کرائی تھی اے دے کھولو وہ بھی کھ رہا تھا مچھنوں والا سپریے ان پہ بس میں نے جو آپ کے ساتھ بیٹھے جی تو یہ بولتے نہیں ہیں بہت رمبہ چوڑا ساڑا فریچر دا کاروبار ہے یہ بانڈ میرا سی باتیں کہتے ہیں کھک 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 اور تمہارا کوئی کام نہیں ہے مجھے تم بہت معصوم لگتے ہیں بے بی گینڈا نہیں ہوتا جی میں بے بی گینڈا بے بی گینڈا بے بے ہیں بے بی گینڈا بے ہیں بے ہیں بے ہیں دیکھئے پروگرام قبرزار جمیرات سے اتوار رات گیارہ بچ کر پانچ منٹ پر صرف آپ نیوز پر ایک اندیش دشمن کے خلاف جیسے ڈٹے ہیں سب اپنے اپنے محاذ پر آپ میڈیا نیٹورک کے کارکن بھی مستند خبر کی فراہمی درست معلومات کی دستیابی اور شعوری بیداری کے لیے تیار ہیں دم بدم بیدار ہیں ہر قدم کیونکہ احتیاط عظم اور حوصلے سے اس وبا کو پچھارنا ہے ایک نیا کل اجالنا ہے لیز کو ہم سب کا فیورٹ کس نے بنائیا اس کی بے وک سناکنگ نے دادی جان کے لاد نے چھوٹے بھائی کے ڈراموں نے اس میار نے ان کے خیال نے اور پورے پاکستان نے اور میں نے اور تم نے لیز کو ہم سب کا فیورٹ بنایا شکریہ لیز ہم سب کا فیورٹ موسیقی 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 پایا گئی ہے ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر ہاں سے ختمت ہیں آپ دیکھ رہے ہیں انٹی ڈپریشن شو غیر سیاسی تھیٹر غیر سیاسی خارش تو اچھا اب ہم درہ اس کو ہٹا تھا لیکن یہ دیکھیں یہ جو بابر جیسے لوگ جب نکل آتے تھے یا اکبر جیسا آدمی جب اٹھالیس و ننچار پچاس برس کے قریب بھارت پہ ہندوستان پہ ہندوستان پہ حکومت کرتا ہے تو بہرحال ان میں جسے پنجابی جی کہتے ہیں تپڑتے ہندہ سی معمولی آدمی تو نہیں تھے یہ سر جی اپنا کار چلانا بہت مشکل ہے تیسی پوری پوری سلطنت چلائی ہے اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا جب دور تھا بابر آپ سے پھر ہمائیوں سے پھر میں اکبر سے پوچھوں گا تو کبھی کوئی وبا آئی آپ کے دور میں ہاں جی ساڑے دور سے بڑیاں بڑیاں بابا ماں پھیلی ہیں ایک تے بابا ایسی آئی اچھا اینہ نے نکال کھا چھے پہلے ہو دی پوری تفسیر تے پھن لیں دے ایسی بابا گالا پوتا جڑا ہے ایک کافی نا فرمان بابا میں پھر دادی کہیں دا رہا اصل جی گالا پتا کہ یہ میرے ہے ہی نہیں دلی میرے نان لگے نہیں اس لی میری گال نہیں سن دی ایسی بابا آئی جی بابا بابا نہیں بابا 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 دل میں درد ہوا دے دے کوئی دعا سونیے بابا 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 انہیں پریاد رکھی جی پہلو جنہوں بابا نہیں کہنا آرہیا بابا خوشبو کا مزا دے بہت اچھا شاعر تھا یہ بابر بہت اچھا شاعر کیا تھا بابا انہوں کو باہ گئی جائیں انہوں کی تمیج ہے میرے سوتے دے سگڑ پی جائیں دے سن انہوں کی تمیج ہے ایسی ہی ہو آئی جی بابا اچھا بتائیے ایڈی ایڈیو دیاک ایڈی ایڈیو دیاک ایڈی ایڈیو دیاک تے چھے فوٹو دا کانو تے دل کرے بھی اے بماری میں نو لاغ جائیں تے فیرہ خیر لاک کے ہٹی جیو اچھا آپ کے دور میں کبھی آئی اکبر بابا اچھا میں پھر ہمائی پوچھتا ہوں کہ آپ کے دور میں بھی تو کبھا آئی تھی اور شہنشاہ اکبر مجھے بتائیے کہ آپ کے دور میں اگر آئی تھی تو کیسے آپ لوگ کنٹرول کرتے تھے سینٹائزر کا کیا اتمام ہوتا تھا یہ جو دستانے سے پہن لیتے ہیں اس کا کیا اتمام ہوتا تھا لوگوں کو فیصلے کے لیے کیسے کہتے تھے اس کی ریلائزیشن بھی تھی لیکن پہلے ایک ویڈیو دیکھتے یہ کافی لوگ ہیں ہندے ہندے ہوتا ہماری ہokی لوگ ہماری چھو خنا کہو ختم چکا کیوں نے ایک کہا کہیں درہ کیونسی بھینوں اندر پہ جو اسی گانا بتائی اگر تم اندر بیٹھ کے چرس پی ہو گئے تو بادشاہ کیا پیئیں گے آپ سے بتاہیے آپ کے دور میں اصل دے ویچے تسی خوش قسمت یقین کرو کہ اگر آئیے تو اڈکل وینٹی لیٹر تو اڈکل دوائیاں تو اڈکل ہسپٹل آپ کے دور میں کیا تھا آپ کے دور میں تو ہندوستان میں بڑی عمارت تھی بڑا پیسہ تھا پیسہ بہت سی لیکن یقین کرو سوالتا کوئی نیسا اب دور میں کوئی نیسا کیا ہوں یقین کرو کہ خوش رہے تو اپنی اٹھکیں گا کہ مہرے تو اچھ آکے پھوک مار درہا اچھا آپ کے دور میں کبھی آئی تھی بابا جی آئی تھی بڑی بڑی آئی ہے لیکن اضافہ کنٹرولز ہی کیتا اچھا وہ کیا سی ہے ہای خوش رہے تو آئی رہا تو فاصلہ پا دیدا تو عام آدمیوں پہ بھی آتی تھی یہ تاؤن جو تھا ایک ایسی ہوا آئی سی کی کہنے بابا وہ ایسی آئی صرف ساڑھے خاندان چاہی سے صرف مغلیہ خاندان میں مغلیہ جنہیں مطلب فرزان دسان جنہیں انہوں نے جوان روائل فیملیز سے کہہ لیجئے صرف علاقہ اس کی کیا وجہاتی اے صرف خاص بابا سی اے صرف انہوں نے سی دانس ویکھن دی بابا سی چولہ مارنو مرنا جو نہیں ہم نے تو خود کئی وباؤں کو سینے سے لگایا ہے سینے سے لگا کے ان کو کہا ہے کہ تم یہاں ہی رہو گی ہمارے آستانے میں ہمارے گھر میں اچھا لوگوں کو آپ لوگ کیسے کہتے تھے کہ بھی فاصلہ رکھیں اس زمانے میں بھی کارنٹین تو خیر ہوا کرتا تھا اور اس میں آپ کو پتا ہے تاؤن میں کیا کرتے تھے تاؤن میں تو تاؤن چا مار دیتے اس کو آبادی سے الگ کر دیتے تھے اور پھر اس کی لاش کو بازوکہ جلانا پڑتا تھا آپ کو بتا ہے یہ تو ابھی بھارت میں انہوں نے کوشش کی تھی لیکن پھر اس کے پاس خیال میں ابھی فائنل جو ہے حکم نہیں آیا چونکہ لازم بات اس پہ بہت احتجاب جو کا مسلمان تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس کی میت جو ہے اس کو جلایا جائے تو بھارت میں بھارت میں تو آپ کو پتا ہے کہ وہ اس وقت ہر وہ چیز کرتے ہیں جو مسلم دشمنیوں تو ایک مرتبہ تو ان کی طرف سے ابھی حکم آ گیا تھا کہ اس کا جو یعنی کہ اگر کوئی کوئی سے یہ کرونا سے اگر کسی کی دیت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو جلایا جائے گا پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کچھ دنوں سے اس کے اوپر خبر نہیں آئی تو لازم بات ہے کوئی اتنا آسان لیکن پہلے زمانے میں یہ عام وہ تھا کہ تاؤن سے ان کی مجبوری ہی ہوتی تھی کہ اگر جلاتے نہیں تھے تو پھر یہ ہے کہ اس کو بابا کو پھیلے کر اور اکھٹا کر کے یعنی کہ بعض وقت جب کارنٹین کرتے تھے کارنٹین کرنے کے بعد اس کارنٹین کے اندر جتنے لوگ دم توڑتے تھے بعض وقت ستر ستر لوگ سو سو لوگ دو دو سو لوگ کو اکھٹا کرتے سو بندہ ساڑے آزی تو انہوں نے ساہ کٹھی کر کے یا باشا بنایا یا ریج جیسا باشا تو آیا ہی نہیں ہندوستان یہ نا نوکہ پتا ہو یہ جیسا واقعی نہیں آیا ساری سونے سا نے انہوں ہی دو لوگوں نے اکبر نے تقریبا پچاس سال اور پھر اورنگزیب نے اس نے بھی پچاس سال لیکن اورنگزیب جو تھا وہ خاص مذہبی اورنگزیب لگاری صاحب نہیں نہیں اورنگزیب لگاری آلمگی وہ تقریبا ان کا ایک مذہبی روشان تھا یہ ایک بہت ہی ڈیفرنٹ آدمی تھا ایک لبرل آدمی تھا جڑا انہیں لبرل ہو کے جڑا گاندھ پایا ہے جڑا انہیں لبرل ہو کے جڑا گاندھ پایا ہے وہاں بھی ذکر کرو دیکھو میرکل جیکو وہ وہاں خالی کس نے انہیں جان دیتا نہ خالی جیب نہ خالی پیٹ اچھا آپ کے حرم میں بھی ہو جاتی تھی حرم دے ویج تو کھانہ ضرور کھلاتے تھے شائر یقین کرو میرے دور دے ویج بدے پھلے پیسے پوسے کمائے نہیں آپ کے نورتیں جو تھے وہ تو کیا بات تہرہ پیو جو شائر سی تھی تو شائرانہ محبت کرنی ہی سی فردوسی بھی غالبا فردوسی کا بھائی جو تھا وہ غالبا آپ کی فردوسی مارکیٹ تیار شائر جو تھا تو آڈے باہ سے چھونا تو سی بھی میرے دورے چھونا سی فردوسی تے ساڈے ملے تے خسرہ سی بیس یقین کرو جب سے کھاکا ہونے پھردوسی نہیں آجنہ آئے بسم اللہ میں نمی کو دیا ہو اے حرکتہ ویخو میرا اببال آگتا ہے اے جدندہ پیدا ہویا میرا پہتر آنے اے کھل سریاں جو باہر نہیں نکلے اچھا حرم سے حرم میں بھی آجاتی تھی بابا تو پھر کیا کرتے اے پھر اندر ہی لیندے سن اے نا دے رین دی بلیا تو وہ باہر دا اڑ دی سی بابا جو تو حرم دے بچا آجاندی سی نا اسی آپ بھی حرم جو بڑ جائی دے باہروں چوب دار نو کہی دے ہی تعلال آ دے ناگو اندروں باہر جائی دے نا باہروں گو اندروں ہسی دعا کردے سے کوئی ہو جی بیماری پھیلے جڈی سنو حرم چوبار دے تو بیماری کے جو دن تھے وہ آپ لوگ حرم میں ہی گزار کریں گتم نہ 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 ہی سے بیماری ہوندی کئی واری بیماری نہیں ہی سے ہوندی ربا رب مشہور کردیں اندر ببا آئے ببا آئے آپ اندر موجیان لے دیں اوام پوچھے دی سن اندر کی کرنڈا ہے اسی کہ اندر ببا آئے لڑا انڈا ہے ایک دو باری تینوں وہاں لڑتے ہیں لوگوں نے بیکھ لیا جو دو باہر نکڑے ہیں تو پھر وہاں نے بڑی شرم اندگی ہے بڑی شرم اندگی ہے دسلالی گال نہیں ہے درینک چلیخی نہیں ہے جنہیں بیکھیا ہوں نے پھر ساری زندگی وہ بال بیکھیا اب انہوں نے کہا نہیں چھاڑ پڑا ایک باری جی چھاڑے علاقے سے بیماری تنیسی خیر عادت پھائے گئی جتیاں چوری کرنگی پورا غور کیتا ہے مغلیہ خاندان سر جوڑ کے بھائے گیا کہ ساڑھی سلطنت ایک کیویں ہو رہے ہیں یہ آپ کے دور میں ہوا اکبر کے یا ہمائیوں میرے دور چھوہ ہے جی چوریاں کرنگا میرا اپنے پتر سی ہمائیوں انہوں میں پھڑ کے پھر عوام کڑوں مافی بھی منگی بڑا لڑلا تھا کتنا لڑلا تھا چڑنا بھی مار لئی میرا بھی دہیں گھا جاندہ سی بچہ آیا ہے میں لڑا شروع کیتا ہے بس میری ویکنس شروع ہوگی محبت 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 ہوتی ہی ویکنس ہے لیکن یہ محبت آپ کو سٹرنٹھ بھی دیتی ہے بڑے بڑے دنیا بڑے بڑے دنیا میں کام ہیں بڑے بڑے دنیا میں کام ہیں وہ محبت کی وجہ سے بڑی بڑی ایجادات جو ہیں وہ محبت کی وجہ سے ہوئی یہ جو شوکت خانم آپ کو کھڑا نظر آتا ہے یہ کیا ہے یہ بنیادی طور پر ایک بیٹے کی محبت کا ایک تاج میں اہل بنے ہے ذکر نہیں کرتے ہاں یہ بھی محبت کا یہ بھی ایک محبت پاہ میں ایک سارے خرچہ ہوگی میں بنوائی زکر نہیں بنوائی لیکن محبت ہی جو ہے وہ کمزوری بھی ہے یعنی کہ جو فاشاہوں نے تخت و تاج جو ہیں وہ تھکڑا دیئے ہاں جی بچھے چینی شاہد ہوئی اسی محبت ہی ہاں میں جی تخت ہاں اس کا محبت سے کہتا ہے میں اپنا تخت ہی تھکڑا دیتا ہے تاج بھی تھکڑا دیتا ہے ہاں جی میں نے روٹی نہیں ملی میں نے چاہی دا میں پکھائی رہنا دے میں نے بادشاہ ہاں یہ بھی محبت ہی تیڈنال محبت پیار رہے تیڈالے بیسے کہ لیکنے سوئے تو محبت ہی نہیں اچھا میں نے ایک اشاری گالتے دسو میں نے ایک گالتے دسو جتہ تھوٹے تھے کوئی حقہ ویلو تو ساڑھے خاندان دے بندلی آگے پا لیندے بچھا تھے میں نے دسو کی گال ہے اور تو انہوں کو لابت آنی ناظرین نہیں واپس آگے بہت ساری ویڈیوز آپ کو دکھانی ہے بڑی امپورٹنٹ ایک چیز ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کرنی ناظرین سٹے ویڈیوز کہیں نہیں جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں انٹی ڈیپریشن شو غیر سیاسی ٹیٹر پوس دور چی کیمرہ ہندہ دا تے ویڈیو تو انہوں میں بخانے سے ہم ہیں وہ رابطہ جو ہمیشہ قائم رہے مشکل وقت میں احتیاط ضروری اور کنیکشن مست ہے کیونکہ درنا نہیں بچنا ہے دنیا کو بتا دو اے میرے پروردگار تو گواہ ہے کہ ہم نے بنجر خاموش سبینوں پہ گلشروں کی بیچ بوئے پتھروں کی چادروں میں گھر پی روئے درد کی سیاہ راتوں میں روشنی کے دیے چلائے ڈرے ہوئے بے نور چہروں پہ جلی لادی ہسی سجائے اپنی رحمت اپنی قدرت کے سائے ہم پہ پچھائے رکھنا اے پروردگار یہ محبتوں کے رحمتوں کے سلسلے بناے رکھنا دعا کو بہریہ ٹاؤن کورونا کے باعث جب لاک ٹاؤن نے کیا لاکھوں دہاڑی دار مزدوروں کو بے روزگار پیسوں کی وجہ سے گھر نہیں جا سکتا ملک کے چپے چپے میں آپ نیوز بنا ان مستحق کمزور اور ضرورت مند ہم وطنوں کی آواز جوڑی کچھ نہیں ہے جب سے یہ کورونا آیا ہماری مزوری ختم ہے میند کرتب کا مسئلہ تاکہ آپ جیتے رہیں مزدوروں کے گھروں کے چولے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں پھولی بے روزتاد ہو گئے انسانیت کے پاس کے ساتھ غریبوں کے احساس کے ساتھ آپ کا ملک آپ کے لوگ آپ کی ذمہ داری کہتے ہیں کہ اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے ہو سکتا ہے لوگ ٹھیک کہتے ہیں لیکن کتنا بھی سادہ کیوں نہ ہو سوال کرنے والا نفذوں کی کاٹ خوب جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ سوال کی چوٹ سے سرکار کیسے ہلانے ہیں مگر کیا سرکار ہلانا ہی کمال کی بات ہے نہیں اصل فن تو یہ ہے کہ سوال کی چوٹ سے کب کیسے اور کس سے خبر نکالی ہے کیونکہ سوال تو میں کروں گا اچھا لگے یا برا لگے دیکھئے پرگرام دی ایڈیٹوریل جمیل فاروقی کے ساتھ جمیرات اور جمعہ رات سات بچ کر پانچ منٹ پر سرف آپ نیوز پر موسیقی آپ کے ساتھ آپ نیوز آپ کی خبر ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے آپ دیکھ رہے ہیں انٹی ڈپریشن شو غیر سیاسی شیٹر شاہ جی تو سے یہ نہیں کر رہے ہیں سلامت آپ بادشاہ ہیں تھوڑا سا اپنے وقار کا خیال ایجا تو میں نے کھرک پہی سے ہوتا سکھے یا لیکن بابر کہتا ہے کہ میں نے ایک اپنی انگلی تک جو ہے وہ اپنے جسم کو چھلائی نہیں سار میں ہوتے اگر کھرک کرتا اور کہتا ہے کہ بس سب سے مشکل کام مجھے کہتا ہے میں نے بڑی بڑی جنگیں لڑی وہ میرے لیے اتنی مشکل نہیں تھی ایک باری کوڑے تھے بیٹھے ہی میں نے کوڑ کوئی سے پھر وہ تو میں کر لی سی تلوارنہ انجن کر کے کیونکہ دشمنہ داتے آنودر سی اور یار اے دوب دوب بیٹھے یہ آپ کو پتا ہے یہ جو مغل جو تھے یہ بنیو تاتاری پھر تاتاری سے آگے مغل اور پھر ٹرکس یہ سارا ملاج جو آگے ایک ہی قبیلہ ان کی گوڑ ریز جو ہے وہ ایک ہی ہے گوڑ جسے کہیے وہ ایک ہی ہے یہ گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے سو جایا کرتے تھے گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے سو جایا کرتے تھے اور گھوڑا جس سمت جا رہا ہوتا تھا جمپ کر کے مڑ کر یعنی کہ بالکل اپوسٹ ڈیریکشن میں گھوڑا ادھر جا رہا ہے آپ جو گھوڑے پہ بیٹھے ہیں مڑ کر اور پھر تیر اندازی کیا کرتے ہیں میں ہی ہے کہیتا جی کھوڑے میں ہی سو جا رہا ہوں کھوڑا نیسی نے جمپ کیتا میں چھپڑتے جا رہا جدا میں اٹھے سارے مغلیہ خاندہ نے گھارا لگا ہاں او جی توپے دو کھین ٹکل ہوتا پھر میں گھارا چاڑیا تھے میری فوجی پتہ لگا میں بابر ہاں کھوڑے نے تھے گھارا کھڑیوں نے کہا میرے دے بیٹھے سو جا رہا ہوں دے کھاندھے سو بے آیا کرتے ہیں اچھا جی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں اچھا جی یہ انڈیا کی ویڈیو ہے سردار جی لگ رہے جی سردار جی جنر پانجاب موکہ مانتری اپیل کر رہے ہیں باکی اٹلیزی تو ہی بے کھلے لیکن میں اس ہی پانگمار بینتری کر رہا پہنا نوں بیہ جڑے بندے بے لے دیں کہنے بھی ساتھ کو رامنی پچھتا اکی دن رامنی پچھتا کہنے ہی بے لیں گی رہ سکتے میں پہنا نوں میں انتی کرنا جانا کام لاؤو نوں کھڑی سفائیاں کراؤ ساتھا ساف کراؤ اور جاننگ ساف کراؤ پانڈے تو کپڑے تو آونا تو کھڑی سفائی ہوئے گی نارے کروڑی سفائی ہوئے گی تینارے انہ دے بھی سفائی ہوئے گی یہ ہے جناب یہ ہے کہنے میں آپ بھی کار رہے ہیں یہ ہے انجی کہنے جو میں اسی کار دے نہیں اچھا یار میں سے بتاؤں اس پر ہم کومنٹ کیجئے گا آپ تینوں بادشاہ مگر ایک چیز میں نے دیکھی ہے بھارت سے جو ویڈیوز آئی ہیں اس میں ان کے پولیس نے جو پٹائی کیے لوگوں کی توبہ توبہ ہماری پولیس نے بڑا ہاتھ ہولا رکھے انہ نے کان پھڑا ہے انہ نے سوٹیاں نہیں ماریاں انہ نے صرف پٹھے اکڑوائے میرے خیال میں یا تو وہاں آرڈر سختی کا ہوگا چونکہ پنجاب پولیس کیسے تو کٹھتے نہیں لیکن شاہ جی ساڑھے مطلب ہے اے پنجاب پولیس ہاپنے انہوں کٹ مار دی اے پرائیاں انہوں بہت آمار دی یہ تھے عمل بھی زیادہ کیتا گیا میرے ساڑھے مطابق لوگوں نے کنٹرول کیتا ہے اور اے جڑا اے جڑا اے اس پی ہے گا اے جڑا ڈی اس پی جو بھی اے کی کہہ رہے ہیں اے دی باریس تڑا کی خیال اے کہہ رہے ہیں جو بندے اے عورتہوں نے خراب کر رہے ہیں جی جی کین کرو اے مردان دی تظلیل کر رہے ہیں دیکھو میں نے کم میں کم کر دا اچھا لگ ہے نا جی بیسے بھی تو اڈے ہاتھ پانڈے ہاتھا ہے ہی نہیں تو اڈے پانڈے تو ہونڈا رہے ہیں نہیں دادا جی دیکھو نا میں جالے لاندہ اچھا لگ نا جی جدہ تینوں لگے ہوں دے وہ تو سارے لاؤنڈ ہیں اندھے وہ جاڑے نہیں تھے اندھے رہے ہیں اب وہ تو صفائی ہو جائے گی ملکتی صفائی ہو جائے گی ایک دوسرے انہا اتحاد کریں گے اسی اپنے دور چینجی کر دے سی میں بادشاہ اکبر بادشاہ تھے میں میرے ساری رشتے دار سی بابر میرا پورا رو بندہ سی پوری تڑی اندھی سی لیکن حرم دے بیچ میں کئی وری خواہ آسرانو کیا تسی تھکے ہو سیڑھتے ہو جو پانڈے میں ہیں تو انہاں وہ تو کہ بابا بھی نہیں سی پھیلی لیکن خواہ آسرانو ہم اتھے لگتے انہوں نے میں گئے بھی تسی بہج ہو کیونکہ وہ بندے نے وہ انسان نے وہ نہ دی جگہ میں آپ پانڈے تو اندھر ہیں میرے ہاتھ تھے چھالے پیجندے تانو کی پتہ پانڈے تو ہوتا ہوگے آپ پتہ کون آدمی تھے خپڑیوں کے مینار کے مینار آپ نے بنا دی آپ کہا برتن مانجنے والے پانڈے بھی پھر خواجہ سلامہ مانگو ہی تو ہوتا ہے سن لیکن سیڑھتے ہیں کہ اندر تیلی انجی ہے نا دو ہی ہار ٹھٹے ہیں انجی حکومت کھلے کے لئے تھے انجی پور ہے ساری زندگی اجیری ایک اور بڑھتے ہیں نئے ویڈیو کی طرف اے تیر سنو آت سال نہیں ہے اے دا مسروف ہے جی ابھی دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے انجی پہتے ہیں کہ ساتھ ٹھٹے جنے نا نہیں ہے اگر انجی ہے وہاںزہ ہے ف APPا جی اب اگھ بہمہ کے ماں جی صدی کراہی ہے ہے کہ کیا ہے ہی بندہ شاہ جی یار ایسے ہی دے اتمنان جڑا ہے ہی دے بارے چاری کیا ہے انہوں پتہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہے انہوں پتہ جب نمر کہتے ہیں میں انہوں کو سو نپینے ہی اہی اجیری فلوچھ کرنے نہیں یہ ساری دادی لگنے اچھا آپ نے بتا ہے آپ کو بتا ہے کہ صرف فرانس میں اچھا فرانس ویسے بھی یورپ کے یعنی کی جو تیز مزاج لوگ ہیں نزبتا فرنچ جو ہیں وہ ان میں شمار ہوتا ہے پیرس جنہا پیرس بطلہ فرانس کا وہ ہے دالخلافہ دالخلافہ تو خیر نہیں مین سیٹی دالخلافہ تو تقریباً تیس سے پینتیس پرسنٹ ان اٹھارہ بیس دنوں میں جن دنوں میں لوگ گھروں میں زیادہ رہے ہیں خواتین پر تشدد کے واقعات میں اضافہ ہو گیا یعنی کہ لوگوں نے پینتیس پرسنٹ روٹین میں اگر سو ہوتے تھے تو ایک سو پینتیس فیصد گیسز جو ہیں وہ ہوئے ہیں اور اب تو قوام متحدہ کو کہنا پڑا ہے کہ اس کے اوپر جو حکومتیں ہیں وہ ایکشن لیں اور یہ یقینی بنائیں کہ خواتین پر تشدد جو ہے وہ نہ ہو سکے پاکستان دے وجہ آورتانے بندیاں کوٹ رہا ہے فرائی پان وجہ ہے میرے پاکستان کہتے آنڈا تلنڈا ہی سی پاپی انہیں کہ مرچ پا دے انہوں کہ باہر کرونا پہلے ہیں تنہوں مرچ دی بھئی ساڑیاں اورتاں مار کھان دی اچھا نہیں یہاں بیسے آپ کا کیا خیال ہے کہ یہاں جو مرد و میاں اور بی بی جو ہیں وہ پچھلے بیس دن سے یا پچیس دن سے چودہ چودہ دنوں ہے چودہ چودہ دنوں ہے چودہ دنوں پتا بھی نہیں تو اسی شاعر آدمی چودہ دن کے پنجی دن جا کے کتاب کھول دینے پاسد اگلے دنوں تو اٹھ دینے تو انہوں تنخواہ بھیلے سیر میل جاندی تو انہوں کی پتا پنجی دن لنگ ہے چی دن لنگ ہے نہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے یہاں کس طرح سے لوگ رہ رہے ہیں یہ بی 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 کو کیا عالم ہے آج کے یہ چھپ کر کے نیوی پا کے مرد رینڈ ہے کوئی اچھی نہیں جے بولنڈ ہے اور نیوی بھی ہو جڑی سچی مچ نیوی نیوی میں آپ کو بتا ہوں اس کا حل ہی ہے میں نے تو پہلے دن ہی جس دن تو اس نے جدو نے پیدا ہے انہوں نے نیوی بھائی ہے میں نے سر کئی ڈشاں بڑھنے ہی سے کھلیاں کارچبائی کے اچھا واقعی ہاں جی پہلے بھی ہی ہون دیا ہون درہ رہا لکھے نہیں ویسے یہ تھے تھے تھوڑا کی خیال ہے کہ خواتین لئے زندگی مشکل ہوئی ہے کٹے رہنے دیگے نا 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 یہ تھے مردہ نے کمپرومائز کیتا ہے اچھا ہاں جی مردہ نے سمجھے ہے کہ میں ہی اپنی بیوی دا بڑھا پتہ رہی ہیں تو پھر بیٹا تو بچے کہنے نے ماما تو آپ بھی نال کر رہنے ماما مجھے بھی چاہے دے دے نا یہ تو کئی وری فیٹر بھی سب کو ناستہ دے دیئے مجھے دیئے ہی نہیں کئی وری دے پر جاہی نے نا فیٹر موچ دیتا کہ تم ہوتے ساؤں رہا منا اچھا چھے گا لے ہوئے کہ شاہ جی ہم مل جل کے رہنا بڑی دیر بعد موقع ملے موقع ملے پہلے چار پانچ ساتھ دن تو بہت اچھے لنگے نے اچھا تے اٹھویں دن تو بعد پہ کل شروع ہو اچھا کس کس کی آپ کو کیا لگتا ہے کس کس کی لڑائی جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے اے سار جڑے بہتے پڑے لکھے لوگ نے اچھا اے جڑے ایک صبر کر کے بیٹھا زی ہونے بہتے پہنے گی لیکن شاہ جی ہی پہلے دسک سے کیتی سی کیا اورتاں دا ہوں سلا ہنسلا جڑیاں کراچ رہن دیاں اے نین دین قید رہن دیاں باہر تک ویری نکل دیاں تے بندے ہیں نو دس دس دین کراچ رہنہ پہا اچھا عجیب جا لگنڈے آیا یار تو تو داس نے تیری تے سمیل لی انہی کارچ پہلی پہ چوے نکل کے دوڑ پہ اچھا پہی ایسی نہیں ہے تیری نا اچھا ہمام باندھنے اچھا ہمام باندھنے بار بردیاں دکانہ ساریاں باندھنے بندیاں دے والوادرے نے اچھا ہمام باندھنے آپ حجامت سے گھرانے مرد یقین کرو اچھا ایک سوال میں نے آپ لوگوں سے کرنا جب یہ اللہ نے چاہا یہ کورنٹین ختم ہوگا انشاءاللہ یہ کرونا سے جان چھوٹے گی جاندگی آسان ہوگی انشاءاللہ ساری بدلے لاؤں گے مڑ کے باہر چکر لوا کے رازی کر کے کار چاڑے گے سب تو پہلا جناب بار بار دی دکان تے جانگے اوہ جنہاں دی چٹی شیو نکال آئی نے اوہ شرمندہ نے اپنیاں بیویاں کو اور خواتین کدر کا روک کریں گی خواتین تے صدہ پالرتے جانگی بہت ٹھیک بات تے سرگودے تے بندے جڑے نے صدہ خسریاں تے دیرے تے جانگے دو دو کے نو ناڑے گے ناڑے اپنی مدرم انرجی پوری کرنگے سٹے ویتا سکے ہی نہیں جائے گا چھوڑے جب آپ کے بعد آپ ساتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں انٹی ڈیپریشن شو غیر سیاسی تیٹر وہ تو کسرے ہیں کہنگے کہنے ہو نا اس میں ویٹامن سی ہوتے ہیں لیز کو ہم سب کا فیورٹ کس نے بنایا اس کی بے وک سناکنگ نے دادی جان کے لارڈ نے چھوٹے بھائی کے ڈراموں نے اس میار نے ان کے خیال نے اور پورے پاکستان نے اور میں نے اور تم نے لیز کو ہم سب کا فیورٹ بنایا شکریہ لیز ہم سب کا فیورٹ ہم سب کا فیورٹ بایا کیوں کی ہمیں عادت ہی نہیں ہے آپ کی باس فسیلٹیز نہیں ہے کہ ہرے کو آپ ٹیسٹ کرے اس ٹائم پہ ہم آلموست سارے لوگوں کو ٹیسٹ کرے ہیں جن کی ہمیں سرہ سبھی ٹاوٹ ہوتا ہے ہم اس کا ٹیسٹ کر لیے کس کو ونٹیلیٹر پر رکھو اور کس کو ونٹیلیٹر پر نہیں رکھو یہ صورتحال ہو گئی ہے امریکہ جس ملک ہے جو ڈاکٹرز ہیں وہ اس کو جذبہی جہاد اور شوقی شہادت جذبے سے جو ہے وہ آگے آئے ہوئے ہیں لوگوں کو کیا ہدایت دیں گے کہ اس وقت ہمیں کیا پریونٹیو میجرز دیں گے ہم آپ کے لیے باہر کھڑے ہیں تو آپ ہماری خاطر نکھاروں تک محدود رہی ہیں ہمارے ملک میں ہمارا سب سے بڑا ہتیار ہے سب سے بڑا شیل ہے وہ ایتیات ہے بڑی بدقسمتی سے ہم لوگ نہیں پیار سے سنتے نہیں سیکھتے قوم سے ہاتھ جوڑ کے ہاتھ جوڑ کے ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے کہ خدا رہا ایک دوسرے سے کچھ دیر کے لیے دور ہو جاؤ لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ اس بیماری کا ایک واحد حل ہے وہ ہے لوکڈاون دیکھئے کیو اینڈ اے پی جے میر کے ساتھ جمعہ سب اتوار رات آٹھ بچ کر پانچ منٹ پر صرف آپ نیوز پر موسیقی لیز کو ہم سب کا فیورٹ کس نے منائے اس کی بے وک سناکنگ نے دادی جان کے لاد نے چھوٹے بھائی کے ڈراموں نے اس میار نے ان کے خیال نے اور پورے پاکستان نے اور میں نے اور تم نے لیز کو ہم سب کا فیورٹ بنایا شکریہ لیز ہم سب کا فیورٹ بلکم بیک ناظرین پروگرام میں ایک بردباہ پھر حضر ختمت ہے آپ دیکھ رہے ہیں انٹری ڈپریشن شو غیر سیاسی ٹھیٹر جی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں جی سار جی میرا خیال ہے جنہیں تیز پرونا پرونا چل رہے ہیں یہ بندہ دو سنچریہ کر لے گا میں نے لگ دینے کمرے جی رہا نہ اٹھو جانا بیگم نے کہا لے میں شاہد افریدی ہیں لیکن بیگم نے بھی کہا میں تو شاہد افریدی ہیں کپڑے تو ہی تو انہیں نس نس کہ مر گیا رنز لے لے لیکن مر گیا تو میں اچھ پیر نہیں جتے چاہدہ دین گورمنٹ نے پبندی لائی انہیں یقین کرو جوہید میاں داد دار کرتے دوبارہ دھکھائیے کہ جی چلتا رہنے در آئیے بیٹس میں نے چھکا نہیں مار ساکتا اے تے اے تے چھکا نہیں مارد گا سنگل ڈبل تہیر انہوں نے یہ سکل تو اطلاق ہو جانا تو سنگل ڈبل ہی لئی نہیں اے کے اے تے بھی راننا uڑ دا دہ رہے ہیں یہ 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 گین جوی دیکھن جاری ہے نا اے تی بی بی کرال دے بیگم یا جو لوگ کوئی سپورٹ کیا کرتے تھے کوئی گیم کھیلا کرتے تھے ان کا آپ کو لگتا ہے مشکل ہوگی زندگی ان کا جناب گہر جاندے بیچے کھیڑ رہے ہیں آج کل گہر جاندے بیچے انیس سو بانوے دے بیچے جدو ورلڈ کپ دی ٹیم گئی سی نا انگلینڈے بیچے بڑی بارش پائی سی ادھا مران خان صاحب نے پوری ٹیم دے بیچے گراج دے بیچے پریکٹس کرائی سی باکی اہاں کمریاں کار لیں دے نے اگر ہو رہی ہے نا چاہاں اگر ہمارے پاس کونسی ویڈیو ہے یہ دیکھیں اے تیشی بچے ہیں 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 ایک تنجرہ خالی بھی چو بھی آزتے اچھا ویسے جوک سا پارٹ پہلے میں اس پر بات کرلوں کہ یہ حرکت جو ہے کبھی نہیں کرنے چاہیے بچوں کے ساتھ اس کی ہے کہ جب آپ یہ حرکت کرتے ہیں تو بچے بھی آپ کی بعض اوقات غیر موجودگی میں ایسے ہی کرتے ہیں ایسے ہی کرتے ہیں تو بعض اوقات آپ کو پتہ ہے اگر آپ ہسٹری دیکھیں ہم تو چونکہ اخبار سے جڑے بھی لوگ ہیں تو پورے پاکستان سے کیا خبر آ رہی ہے دنیا سے کیا ہے بعض اوقات بچے جو ہیں وہ آٹے دا جڑا کنستر ہندہ ہے بعض اوقات پائے جانے ہیں بعض اوقات ٹنکی جیگ دوسرے انہوں بند کرتے ہیں بلٹیاں ہیں بعض اوقات فریج جیگ کوئی چیز نہیں کرنی چاہیئے جو آپ کی غیر موجودگی میں بچے جس پر عمل کریں اور اس کا نقصان ہو جائے ایسے باجی نے پوچھنا ہوں بچے جو اپنی اچنجیاں توڑ بینڈ اندر باڑے نہیں ہوا ہی ہیں یہ کار کہتے کون زمیدار ہے موڑ کے بچے لگ گھنے لگ پہنے کے کہنا یہ جاری ہے کہ بچوں نے مجھے اتنا تنگ کیا ہے کہ میں نے انہیں بند کرتے ہیں بچے اندر ناکتے ہیں اندر اببا کبوتر باڑ سی انہیں بچے بھی ہوتے ہی ڈکے ہیں ماشاءاللہ او دو تنگ نہیں ہوئی جو دو بچے ماشاءاللہ آرے سن تو بیجے اندر بچے ہیں اب بے دیکھئے آلو یہاں ایک ہو جی پہلے نمبر تھے بچے زیادہ آنے اچھا کتنے بچے ہیں جی چھ ساتنے بچے ہیں جی ڈکنہ لینے تو کوئی بات نہیں یار بارہ بارہ بھی ہوتے تھے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہونے چاہیئے میں تو خود یہ کہتا ہوں کہ اب ذرا تھوڑے سے یعنی تسی کہہ رہے ہو کہے نا دا پیوزا یعنی تسی اشارہ ساتھے مگلال کیتا ہے گڑو جی بچے ایک دو تین چار پانچنے میں رہا گیا چھ بچے نے اور بچہ رہے ہیں جو ویکھنڈ ہیں یقین کرو جو میں تینمی نے تو ٹکے ہیں مگلال ہے تھے بہت چودہ اٹھارہ بائے اٹھارہ ساتھی یہ ہی ریچ ہو رہی بیویاں بھی تو چھے چھے آٹھ آٹھ نو نو دس دس بارہ بارہ چھوز ایک بیوی انہی کارٹ کٹ سکتی انہوں بندہ کی کرے دوسو دوسے مسئلہ ڈھارہ ڈھارہ بچے سن سلطنت پوری سمال نہیں پور بہارت پوری انڈیا تے راج کرن واسطے سے زیادہ فیملی چاہی دی اندھی سی اس واسطے وہ ضروری سن سانڈے تے ہمیں شگلو شگلی ہو پہ اندھے سن پتہ ہی نہیں سی اندھا اہدے باقی شگلو شگلی ہو جائے اہدے ایک انہی جی پر شگل بھی خراب ہو گیا ہے بچہ پہلا ہوں تو پہلو مٹھے ہی وانہ دے دی اچھا آپ کو بتا ہے جس کی یہ اولاد تھا جب آپ کی بیوی کا نام یاد نہیں آرہا آپ کو بھی بڑی اس سے محبت ہے اور جب یہاں سے بھاگ کے جب اس نے اپنا کوئی اور بندہ کر لیا نہیں نہیں یہ بنیائی طور پر غالباً پھر ایران چلا گیا تھا تو ایران میں بہت اس کی بیوی نے اور اس کی فیملی نے آپ کو سپورٹ کیا تھا ایران نہیں سندھ غالباً سندھ چا روٹی جمعرانوں دے گا آہا اور یہ سکار پوری چار بھی منوں ملے آسے نہیں نہیں میرے ماں دی گالک کرنڈا ہر کسی دی ماں دی گالک کرنے لگ پہنے دو نہیں نہیں بڑے اعتراف سے تیری طرحی ماں سے کوئی عام ماں سے ہو اچھا جی یہ ہے جناب کہ اب جو لوگ جن کو بہت سیہات کا شوق تھا جن کے پیڑ ٹکتیں نہیں تھے جو صاحب سرود بھی تھے کبھی یہاں سے گریس چلے گئے گریس سے امریکہ چلے گئے وہ تو گریس کر آگے واپس آگے وہ کیسے سفر کر سکتے ہیں اور سیر کر سکتے ہیں درہ دیکھیں اب گھر میں رہیں مست رہیں اور اگر گھومنے کا کئی من کرے تو گوگل میپ پہ گھوم لیں میں خود ابھی نیوزی لینڈ ہوں اور امریکہ کے لیے نکل رہا ہوں سبھی لوگ گھر میں رہیں مست رہیں اور اگر گھومنے کا کئی من کرے تو گوگل میپ پہ گھوم لیں میں خود ابھی نیوزی لینڈ ہوں اور امریکہ کے لیے نکل رہا ہوں یہ کیا پاتے جی بہت ہی بیماری ہو جانج رہے ہیں اللہ جنہاں نصیب کرے اماناللہ صاحب رونانہ سٹیج تے نقشہ بچا آگے پھر دا باہر جاندی کہ اندھے ہمت نہیں کارتی نقشہ بچا لندا اے پیریس اے فرانس اے دبائی اے کنیڈا اے امینی بلایا تو فیرکار جی امین جی کے سوکی ہے اگر 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 ایکٹ رہے تھے نیلم منیر انہیں اگر نقشہ بچایا جی کہ اندھوں کہ نہیں میں وسی شاہ سا بال جا رہی بڑی فین ہے شاہ جی وسی شاہ جی تو نقشہ چکا رہی ہے نیسی کیونکہ انہ نے اجاپڑا خرید ہے اچھا جی ایک ویڈیو آپ کے ساتھ اور ہم شیئر کریں گے نیکس جو ویڈیو ہمارے پاس ہے جی اپنے بچے ہی نہیں پچھانا یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس کے دو دو انگل ایک تو یہ ہے کہ جو موڈرن جو دنیا ہے ایک جو موڈرن دنیا ہے اس نے ہمیں اتنا مصروف کر دیا تھا بعض اوقات بچوں کے اچھے سکول کی خاطر بچوں کے اچھی گاڑی کی خاطر بچوں کے اچھے لباس کی خاطر ان کے اچھے بستوں کی جوتوں کی خاطر ہم ان کی کمپنی جو ہے اسے مس کر دیتے ہیں اور اپنی کمپنی آپ یقین جانے کہ بچوں کے لیے جوتے قیمتی ہیں اچھے ہیں سکول بھی بہت ضروری ہے بہت ساری چیزیں بہت ضروری ہیں مگر ان سے زیادہ ضروری باپ ہے اور وہ باپ کی جو کمپنی ہے باپ کا جو خوشبو ہے وہ امید بہارچ نہیں ہے گی وہ باپ کی جو قربت ہے وہ بچوں کو نصیب نہیں ہے گھر میں ٹائم دینا چاہیے گھر میں ٹائم دینا چاہیے تو اس چیز نے ہمیں ایک چیز یہ سکھائی ہے کہ دیکھئے میں ایک بار انٹرویو دیکھ رہا تھا کسی ایک بڑے آدمی کا اس نے کہا کہ میں کبھی بھی نا سات آٹھ گھنٹے سے زیادہ کام نہیں کرتا ہوں جو اس عرصے میں وہ کو ہمداری ہونا ہے نہیں نہیں جو اس عرصے میں مجھے اللہ تعالیٰ دے دے وہ میں خسی خوشی لے لیتا ہوں کچھ مل جائے تو ٹھیک ہے نہ ملے تو بھی آٹھ گھنٹے کے بعد میں بند کر دیتا ہوں یہ تو سرچی مطلب کے اللہ پہ یقین رکھنے سے میں نے آپ کو اپنے باتے ہمیں آتو اڈے والے صاحب دی میں نے ذکر کر رہا تھا جی میرے آج سے کھوٹا پورا ہو گیا تو چلیں آج کا کھوٹا نا سہی تو سرچی اببا جی نے پچھانویں دوروں لینے ہوں تو سرچی اے ویک ہو ماشاءاللہ میرا پتر رہنے بچے اندی خاتر بچے اندی خاتر رہنے نے گلد کام کر رہا ہے گلد کھیڑ رہا ہو ایسے دورو ابا جی آرہا ہے چاہتے ہیں بچے ہیں عبو آپ جانتے ہیں تو بچے گا ہوا ایسے میرے پوتر نے بچے ہیں لیکن میں اینے میں نے میند کی تھی چی چھے منہ باہد کر جانا جنگا یہ نہیں ہے بچے ہیں یہی ہمی نہیں ہے کہ منقول یہ لوگاں گیا ہے مہم جی پرسو الپائی پہر رہا ہے جنگاں دے رہنا چوہ ٹھوی کنٹے جنگاں دے رہنا جنگاں دے کے جنگاں جے ناڑا جاگر لائنی ناڑا جاگر لائنی ناڑا جاگر لائنی دو بھی طرح نلتا ہونوی لائنی او دنال پہہ بھی مانگر لائنی او دنال یہ بھی کر لائنی رلاخی خیار پہ اگر لائنی جوٹنی ازلامہ رہا بھر سندوارے جائن جامان دے اے دیوکو مولا دے ناڈا اللہ خیر کرے بسم اللہ پاندہ اینے بادشاہ اینے رلاخی خیار نازل یہ تا آج کا شو انٹی ڈپریشن شو سے اجازت دیجئے کل پھر انشاءاللہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ